السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیزے کے آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے بہت ہی خوشی کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ابھی ہم فیروز آباد کے سفر سے واپس ہوئے تھے ابھی ہمیں تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے ایک ہفتہ ہونے والا ہے تو جب واپس ہوئے الگ الگ ہوئے اپنے اپنے مقامات پر پہنچے تو دونوں ہی حضرات کے دل میں کچھ اس طرح کی خواہش ہوئی کہ دوبارہ ملا جائے یعنی سفر میں تو ایک ساتھ وقت گزارا تو اس کی وجہ سے دل کا اندرہ عجیب سی طرح محسوس ہوئی اور بہت زیادہ محبت پہلے کے مقابلے میں پیدا ہو گئی دونوں ہی حضرات میں دونوں ہی لوگوں میں تو انہی تمام باتوں کو دیکھتا ہوئے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہ روم العلیہ میرے پاس تشریف لائے تو حضرت والا اس وقت میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت والا سے میں اس موقع پر ایک بات یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو زمانہ ہے کہ نوجوان نسل بے حیائی کی طرف اور بے رہا ہوئی کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے خاص طور سے لڑکے اور لڑکیوں کا جو اختلاط ہے اختلاط مرد اور زندوں ہے اور ہمارے اسکولکاریوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہیں تو اس چیز کی وجہ سے ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بھی بہت زیادہ زناکاری میں حرام کاری میں اس طرح کی چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لئے اور حرام کاموں سے بچنے کے لئے کوئی ایسا حل کہ جو مسلمانوں کے لئے خاص طور سے نوجوانوں کے لئے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کارگر ہو کامیاب ہو مفتی صاحب سے معلوم کروں گا کہ حضرت والا اس بارے میں کچھ رہنمائی فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی صاحب آپ نے جس سوال کو چھیڑا ہے یہاں اس وقت میں یہ سوال اس طور کی ایک بڑی حساس چیز ہے اور یہ سوال بڑا اہم ہے کیونکہ آج کل عام طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ گھروں کی زندگی سے کئی بار آدمی مطمئن نہیں ہیں اور وہ دھونتا ہے باہر کی زندگی نعوذ باللہ اور خاص طور سے جو ہمارے اسٹورنٹ لائف کے بچے ہیں جو ابھی اسکول کے اندر کالیج کے اندر یونیسٹیز کے اندر جو پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہے ہیں ان میں وہاں کے محول کے اعتبار سے ان میں دوستیاں ہو جاتی ہیں اور وہ دوستیاں خدا تعالی کی پناہ انہیں کئی بار حرام کی تک لے جاتی ہیں اس کا بڑا ہی آسان حل ہے آپ کو دوستی کرنی ہے اس کو شریعت کا رخ دیجئے شریعت کا رخ کیا ہے دوستیاں جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ٹائم پاس ٹائم پاس کے لئے دوستی کرتے ہیں ٹائم پاس کے نام پر ایک طرح سے یوں سمجھ دیجئے کہ جہنم کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں اس کا جو شریعت طریقہ ہے بڑا آسان ہے مانی جو مجھے ایک لڑکی پسند آگئی یا کسی لڑکی کو میں پسند آگیا ایک مثال دے رہا ہوں تو ہم عشق و معاشقہ کرنے کے بجائے ڈائیٹ اس کے ساتھ نکاح کر لیں اور نکاحیں اتنا مشکل نہیں ہیں نکاح بڑا آسان ہے نکاح کیسا ہے دو آدمیوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیں بس یہ دو آدمی اس کو سن لیں کم سے کم دو آدمی اس کو سن لیں لڑکی کہہ دے کہ جی میں نے قبول کر لیا لڑکا کہہ دے جی میں نے قبول کر لیا اتنی مہر کے عوض بس ہو گیا نکاح اب آپ جو بھی کریں گے حلال طریقے پر کریں گے انشاءاللہ اپنی زندگی کو بچائیں گے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اور اگر مان لیجئے خدا نخص تھا اسٹرینٹ لائف کے بعد میں اگر آپ کا ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نبھاو نہیں ہوگا تو شریعت میں دونوں کے لیے پھر راستے کھلے ہوئے ہیں اگر جن لوگوں کے نبھاو نہیں ہوتے انہی کے لیے تو طلاق کا یا خلا کا راستہ کھلا ہے اگر مان لیجئے لڑکے کی طرف سے یہ بات ہے کہ بھئی نہیں نبھاو ہو رہا ہے تو وہ طلاق دے سکتا ہے لڑکی کی طرف سے یہ ہے کہ جی مطلب میرا نبھاو نہیں ہوگا اس آدمی کے ساتھ تو وہ خلا کے لیے بول سکتی ہے کہ صاحب میرے کو خلا دیجئے مجھے خلا چاہیے اور بحرحال مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا پھر اپنے جہاں بھی جیسے بھی چاہو بحرحال دو دو بارہ بھی نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے بہت آسان ہے لیکن میں اسٹرینٹس سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی واسطے حرام کا راستہ اختیار نہ کرو شریعت متحرہ نے حلال کا راستہ جب دیا ہے اس حلال کی راستے کو چنو اب یہ ہوتا ہے کہ ماباب کی مرضی سے نکاح کریں گے اس کی وجہ دیکھو ماباب کی مرضی سے ہی نکاح کرنا چاہیے یہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن وہاں جو وہ حرام ہو رہا ہے نا یونیسٹریز کے اندر یا کالیجز کے اندر یا بحرحال جہاں بھی جیسے بھی سب اسٹرینٹس نہیں ہوتے کچھ علاوہ بھی ہوتے ہیں سماج کے اندر یہ بڑی برائی پھیل گئی ہے اور ان لوگوں کے اندر بھی پھیل گئی ہے جو سٹرینٹ نہیں ہیں تو وہ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں اپنی اپنی ضرورت پوری کر لیں اور ماباب مانیں گے نہیں تو حرام سے بچو چاہے وہاں نکاح کرو ماباب نہیں مان رہے نکاح کر لو حرام سے تو اچھا ہے حرام سے تو اچھا ہے اب ماباب کو منانے کی وجہ سے نکاح تو کرتے نہیں لیکن حرام کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں یہ سیدھا سیدھا جہنم کا راستہ اختیار کر لیا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے اس راستے سے بچو یہ مفتی صاحب یہ بڑا آسان ہے اس میں مفتی صاحب ایک بات اور عرض کرتا چلوں میں چونکہ جو بات موقع کی چل رہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک رشتہ پسند آ گیا ہے یا کسی عورت کو کسی لڑکی کو کوئی رشتہ پسند آ گیا ہے لیکن ان دونوں میں دوری ہے کافی کیسے مثال کے طور پر ابھی ہم دہلی کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آدمی نمبئی میں بیٹھا ہوا ہے مثال کے طور پر ہم یہاں لڑکا ہونے کی حصے سے بیٹھے ہوئے وہاں کوئی لڑکی بیٹھے ہوئی ہے اب وہ یہ لڑکا اور وہ لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ ابھی مہینہ پندر دن دو مہینہ چار مہینہ ملقات نہیں ہو سکتی یا نکاح کے لیے ایک مجلس میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے اس کی کیا صورت کی جائے ابھی اگر آپ ان کا نکاح نہیں کر رہتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ راتوں کو فون اور واتس اپ اور اس کے دریئے سے کئی بار خودتالہ کی پناہ یہ اپنی راتوں کو برباد کر رہے ہوتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ لڑکا یا تو وہاں کے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا لے یا وہاں کی لڑکی یہاں کے کسی آدمی کو اپنا وکیل بنا لے ایک آدمی کو اس طرح سے وکیل بنا لے جیسے مثال کے طور پر اس لڑکی نے کہا مفتی خالی صاحب کو کہ حضرت مفتی صاحب میرے آپ وکیل ہیں فلا شخص کے ساتھ میرا نکاح پڑھا دیجئے اب یہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں مفتی صاحب نے ان دو آدمیوں کی موجودگی میں اس کی طرف سے قبول کر لیا اور اس کی طرف سے اس کا نکاح پڑھا لیا جبکہ اس نے ان کو اپنا وکیل بنایا کتنی آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا یہ شریعت کا طریقہ ہے اور اس میں نہ کوئی دشواری ہے نہ کوئی الجن ہے نہ کوئی مشکل ہے پتا چلا ہے کہ دور رہنے کے باوجود بھی نکاح مناقض ہو گیا اب اگر یہ راتوں کو اگر واتس اپ پر اور کالنگ اور پھر کچھ بھی کریں گے تو کم سے کم کم میاں بیوی تو کر رہے ہیں کم سے کم وہ گناہ کاری کی بات تو نہیں ہوگی کم سے کم یہ بہت بڑے اس لئے میری جوانوں سے اور خاصتوں سے اس طرح کے لوگوں سے جو نکاح کی خواہش رکھتے ہیں چاہے وہ بہرحال جو بھی صورت ہے تو ان کو میری گزارش ہے نکاح کرو حرام سے بچو جزاکاللہ سوال میرے مند میں بھی آیا تھا گوش صاحب نے آپ سے سوال پوچھا تو میرے جہن میں ایک سوال ہی آیا کہ ایک سال بات یہ سامنا آتی ہے کہ جو جانور کا نام لیتے ہیں جنگلی جانور کا نام تو میں نے یہ دیکھا بہت زیادہ لوگ یا اوٹوں کے ہمارے مسلوان بھائیوں کے موقع یہ رہتا کہ اگر اس کا نام لیتے ہیں تو چاریس دن تک جوان گندی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ اسے بتائیں کہ اس کے بعد میں کیا ہے اگر یہ سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں ارز کرتا ہوں ہمارے معاشرے میں ہو سکتا ہے سب جگہ اس کا رواج نہ ہو لیکن ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے اگر آپ زبان سے سور کہتے ہیں تو چالیس دن کی یا تو عبادت حرام یا روزی حرام پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا لوگ کیا کیا کہتے ہیں ابھی شاہ علم صاحب نے کہا ہے کہ زبان گندی ہو جاتی ہے یہ تیسری بات لائے ہیں پہلے سے بات اس طرح سے نہیں پہلے سے میرے ذہن میں یہ تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی چالیس دن تک کی روزی حرام ہو جاتی ہے لوگ ایسا کہتے ہیں لوگ ایسا لیکن یاد رکھئے قرآن کریم خود خنزیر کا نام لیتا ہے لحم الخنزیر کہتا ہے قرآن کریم نے خود لحم الخنزیر کا ذکر اس لفظ کو استعمال کیا ہے اب چونکہ قرآن عربی میں ہے وہ لفظ خنزیر استعمال کر رہا ہے ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں اردو میں خنزیر کو سور کہتے ہیں یہ لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان پر ہر وقت اسی لفظ کو رکھیں یہ نہیں ہے مطلب لیکن یہ جو عقیدہ ہے کہ جی چالیس دن تک کی روزی حرام یا اس عقیدے کو ہمیں ختم کرنا چاہئے اگر کسی نے لفظ سور اپنی زبان سے کہا تو ظاہر بات ہے یہ کوئی عدب کا لفظ تو ہے نہیں کہ آپ اسی کو کہتے پھر ہیں اس لیے یہ بھونڈا لفظ ہے غیر مناسب سا لفظ ہے درہاں زبان سے بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے اس کا استعمال تو نہیں کرنا چاہئے لیکن اس عقیدے کو بھی دوست کرنا چاہئے اگر کسی نے کہہ دیا تو نہ اس کی زبان گندی ہوئی نہ اس کی روزی حرام ہوئی نہ اس کی عبادت خراب ہوئی لیکن بہرحال اس لفظ کو بار بار یا کوئی بھی یہ لفظ نہیں کوئی بھی خراب لفظ جو جراغ سننے میں اچھا نہیں لگتا ایک تمیزدار آدمی پڑھے لکھے آدمی کو اس اچھے محذب سماج میں جو لفظ اچھا نہیں لگتا اس سے بچنا چاہئے اس میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے لیکن روزی حرام یا عبادت حرام یا زبان گندی یہ عقیدہ بالکل غلط ہے یہ اسلامی طریقہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے آجدت مفتی خالی صاحب جو ہمارے رفیق ہیں ان کے یہاں آنا ہوا ہے اب بھی اصل میں ہم لوگ فیروزہ باز سے لوٹے ہیں دو چار دن پہلے ہی تو ان کو بھی ہماری یاد آ رہی تھی ہمیں بھی ان کی یاد آ رہی تھی کچھ معروضات بھی پیش کرنی تھی مفتی صاحب سے مجھے مفتی صاحب کو بھی شاید مجھ سے کوئی بات کرنی رہی ہوگی جو آپ شاید یہ کریں گے تو مفتی صاحب نے آج ہمیں اپنے دعوت دی کہ آپ تو شیف لائیے تھوڑے دیر بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا الحمدللہ اس بہانے آپ حضرات سے بھی سمجھا گیا ہے کہ ایک دو اہم یہ معشرتی سوالات ہیں ان پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ آپ حضرات سے بھی ملقات ہو جائے میرے ساتھ میرے رفیق گرامی یعنی میرے بھائی شاہ عالم صاحب بھی تشریف لائے ہیں ہم دونوں چل کر آئے ہیں مفتی صاحب کے پاس مفتی صاحب کی محبتیں ہی ایسی ہیں کہ کسی کو بھی کھیچ لیتے ہیں اللہ انہیں دزائے خیر دے انہوں نے بہت خلوص کے ساتھ ملقات کی ہے بڑے خلوص کے ساتھ ہم سب لوگوں نے کھانا کھایا ہے اور ابھی ہمارے گیاس الدین صاحب بھی آئے ہوئے تھے بڑے سیدھے نیک آدمی لگ رہے تھے اللہ انہیں دزائے خیر دے اور خوب برکتیں تھے اصل میں مفتی صاحب کی وہ مقنہ تیسی صفت ہے یہ کھیچ لیتے ہیں اپنی طرف جیسے ہم کھیچ کر آگئے ہیں ماشاء اللہ تیس چالیس کلو میٹر سے تزاک اللہ مفتی صاحب بہت اچھا شکریہ ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے مل کر بارک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ